ایڈوکیشن ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اور یہ موضوع ہے جھوٹ ناظرین جھوٹ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے جھوٹ تمام مرائیوں کی جاڑ ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچائی نجات دلاتی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سچ کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا اور جھوٹ جو ہے وہ سرعام ہے اکثر لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا فیدہ ہے لیکن نرحقیقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جھوٹ کا وقتی فیدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بلاخر نقصان دے ثابت ہوتا ہے جھوٹ کا کوئی میار نہیں ہوتا اور نہ ہی جھوٹے شخص کی کوئی عزت ہوتی ہے تو اگر ہم وقتی فیدہ کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولیں تو یہ ہمارے میار کو گرا دینے والی بات ہوگی ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے جھوٹ اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم وقتی فیدہ کے چکر میں ایک ایسا فیدہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے وقتی طور پر دکاندار بھی چاہتا ہے کہ اپنی خراب چیز کو وہ بیچ دے اور اس کے لیے چاہے اسے جھوٹ صحیح کام کیوں نہ لینا پڑے لیکن اس طرح معاشرہ تباہ ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں وقتی فیدہ تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن آنے والے وقتوں میں ہم اپنے لیے دروازے باندھ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہے ہوتے ہیں جھوٹ کا جو اثر ہوتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹ سے فیدہ ہو ہو سکتا ہے جھوٹ سے آپ کو وقتی فیدہ ہو لیکن یہ جو وقتی فیدہ ہوتا ہے یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا آنے والے وقتوں میں انسان اپنے لیے دروازے باندھ کر رہا ہوتا ہے اگر جھوٹ بولے اگر ہم کسی سے پیسے ادھار لیں اور اسے واپس ہی نہ کریں وقتی طور پہ تو ہم نے وہ پیسے بچا لیے لیکن کیا ہم کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ اس کا ہمیں ہی نقصان ہے نقصان کیسے لوگوں کا اعتماد ہم پہ نہیں ہوگا لوگ ہم پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے جب ایسا ہوگا تو کوئی بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس کے برعکس میں آپ کو ایک عالی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے مشکل وقت میں اور آپ نے اس کو واپس کر دیا تو آپ کے لئے دروازہ کھلا رہے گا لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے جب بھی آپ کو کوئی چیز مشکل ہوگی آپ کے لئے احالت مشکل ہوگی تو آپ لوگوں سے کہیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کا کسی دکان دار کے ساتھ کوئی کھاتا ہے یا کسی سے بھی لیندین ہے اگر آپ سچے ہیں اور وعدہ وفا کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کے لئے آپ کا مشکل وقت مشکل نہیں رہے گا لیکن اس کے برعکس جب ہم جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور جب ہم کوشش کرتے ہیں جھوٹ سے کام لینے کی اور سچ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو تب ہمارے لئے نتیجہ حلاقت والا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں پوری کوشش کرتے رہنا چاہئے کہ ہم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے